اللہم صلی على سیدنا محمد دیکھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا بتا تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس دائر خود دائر کروں گا میں دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں جب گوروں کے میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے تو اس قانون پر ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی بحث ہوئی کہ بھئی کیوں ضائع کر سکتی ہے تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے کہ بھئی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا بولو بھائی نا جنے اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہے ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے اسلام کیا کہتا ہے حمل کو ضائع بولو بھائی نہیں کرتا وہ بھی انسان ہے اسے بھی دنیا میں آنے کا جب تک حمل تھیرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے جب ایک سیلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا اور خاص طور پر جب بچے میں جان پڑ گئی ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو آپ ضائع وہ اللہ کی مخلوق ہے آپ کی اولاد بعد میں ہے اللہ کی مخلوق پہلے ہے تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے لہذا قانون کیا ہے گرا سکتی ہے اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور بخائدہ اس کو نیٹ پہ شایع کیا اس نے اس نے کہا کہ ماں کی ریسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا بالغ ہوتا پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا نہیں آنا چاہتا تھا تو گولی مار دیتے ہیں اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے یہاں تک گورے کے کمنٹ ختم ہوئے اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں کیوں ایسا کیا انگریزوں نے اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی عورت عدالت جائے گی مگر جو ماں کے پیٹھ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی ریایت نہیں کی جا رہی یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بناہے ہوئے قوانین میں اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے جیسے یہ عورت میری مخلوق اس کے پیٹھ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق اس عورت نے اس پیٹھ میں اس بچے کو نہیں بنایا عورت کا پیٹھ ہے بنانے والا کون ہے میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹھ میں بنایا تھا مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں یہ ظلم ہوتا اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا ظلم ہوگا اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے کروڑوں بیٹیاں یہ انہی کے اخباروں کی ریپورٹ ہے کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں تب ہی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیری سے بڑھ رہا ہے چائنہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے انڈیا میں بھی کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہا ہی جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے کہ میں کہاں سے جیز دوں گا میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے تو یہ آپشنل نہیں ہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے وہ اسلام میں وہ نہیں ہے اسلام میں وہ خرابی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ